جے ہن دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2013 میں آئی ایک ہورر فلم ایک سیزن کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی کافی اچھی ہے جو آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں پولینہ نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کی اپنے سپنے میں ہوتی ہے وہ اپنے سپنے میں خود کو ہی دیکھتی ہے جو کی خون سے لطپت تھی اور تب ہی اس کی نیند کھول جاتی ہے پھر ہمیں پولینہ کی بہن دکھائی جاتی ہے جس کو ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے لنگز بہت کمزور ہو رہے تھے پھر ہمیں پولین کے ماتا پتا دکھائے جاتے ہیں جو کی اپنے کمرے میں ہوتے ہیں پولین کی ماں کافی سٹرکٹ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کا پریوار اس کی بات مانے وہ اپنے پتی کو ڈاٹتی ہے کیونکہ وہ کافی انہائیجینک تھا جب یہ سبھی ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ماں دیکھتی ہے کہ پولین مو کھول کے کھا رہی ہے تو وہ پولین کو ڈاٹتی ہے کہ وہ اپنا مو بند کر کے کھائے یہ سن کے پولین کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ بینہ کھانا کھائے ہی سکول کے لیے نکل جاتی ہے پولین ایک میڈکل سٹوڈنٹ تھی جو اپنے آپ کو سرجن بنانا چاہتی تھی لیکن اس کا ماننا تھا کہ وہ سرجری کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے سکول میں پروفیسر انہیں سٹیڈی کے بارے میں پڑھاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ اگر انہیں کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ اس سے پوچھ سکتے ہیں پولین اپنا ہاتھ کھڑا کرتی ہے اور پروفیسر سے پوچھتی ہے کہ کیا ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے سے سٹیڈی فیل سکتا ہے یہ سن کے پروفیسر اس کا کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ ایک بیتو کا سوال تھا سکول میں پولین کا کوئی دوست نہیں تھا کیونکہ وہ کافی ویرڈ تھی وہ دو لڑکیوں کو ان کے بوائی فرنڈ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنتی ہے اور جب اس لڑکی کا بوائی فرنڈ وہاں آتا ہے تو پولین اسے سب سچ بتاتی ہے کہ وہ دونوں اس کی برائی کر رہی تھی سکول کے بعد پولین کی ماں اسے لینے آتی ہے اور چرج میں لے جاتی ہے تاکہ فادر اسے سمجھا سکے اور صحیح راہ دکھا سکے پولین جب فادر سے ملنے جاتی ہے تو فادر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پولین اسے کہتی ہے کہ اسے اس کے بھاسن میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور وہ بھگوان پہ وشواس نہیں کرتی یہ سنکہ فادر کو کافی عجیب لگتا ہے اور وہ اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے پولین اپنے دماغ میں ہی جیجس سے کنفیس کرتی ہے کہ اس نے اپنی کتابیں نہیں پڑی ہیں اور اسے لگتا ہے کہ وہ کتابیں اسے سرجن بننے میں ہیلپ نہیں کر سکتی وہ ان سے یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اپنی ورجنیٹی لوس کرنے کا پلان کر رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی یہ کرے گی اگلے دن سکول میں ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں سب ہی بچے ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن پولین اپنی آنسر شیٹ میں کچھ بھی نہیں لکھتی کیونکہ اسے پڑھنے میں انٹریسٹ ہی نہیں تھا اس کا پروفیسر اسے پوچھتا ہے کہ وہ کچھ لکھ کیوں نہیں رہی ہے تو پولین اسے کہتی ہے کہ اس نے پیپر فنش کر دیا ہے یہ سن کے پروفیسر کو کافی حرانی ہوتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ پورا پیپر کرے سکول کے بعد پولین کی ماں پولین کو کٹیلین کلاسز کے آفیس میں بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ پلان کر رہی ہے اسے کٹیلین کلاسز میں بھیجنے کے لیے دوستو کٹیلین کلاسز وہ ہوتی ہے جہاں چھوٹے بچوں کو اچھے مینرز سکھائے جاتے ہیں پولین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ کٹیلین کلاسز کے لیے بہت بڑی ہے اور اسے نہیں لگتا کہ اسے ان کلاسز کی ضرورت ہے اس کی ماں اس کی ایک نہیں سنتی اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے وہاں بھیج کے ہی رہے گی رات کو دینر کے وقت پولین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ کٹیلین کلاسز نہیں جانا چاہتی لیکن اس کی ماں اسے فورس کر رہی تھی وہاں جانے کے لیے تاکہ وہ کچھ تمیز سیکھ سکے وہ اپنے پتا سے کہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کٹیلین کلاسز جوائن کریں تو اس کا پتا اس کی سائیڈ لیتا ہے لیکن اس کی ماں کے دھمکانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کی ماں بلکل ٹھیک کر رہی ہے رات کو سوتے وقت پاولین کو سپنا آتا ہے کہ وہ ایک سرکٹی عورت کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور چاروں طرف خون ہی خون ہے دوستو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاولین کے دماغ میں ہمیشہ سرجری کے بارے میں چلتا رہتا ہے اور اسے لگتا تھا کہ وہ بہت اچھی سرجن ہے اگلے دن پاولین آدم سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئے تاکہ وہ اس کی ورجنیٹی لوس کرنے میں اس کی ہیلپ کر سکے یہ سن کے آدم اور اس کے دوست ہسنے لگتے ہیں اور پاولین اسے اپنا نمبر دے کے چلی جاتی ہے رات وہ پاولین کے بہن جب آکسیجن لے رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے آکے کہتی ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے ادھر پاولین اپنی ناک میں خود سے پیارسنگ کرتی ہے تاکہ وہ اچھی دیکھ سکے رات کو جب وہ سوتی ہے تو وہ سپنا دیکھتی ہے کہ وہ کئی ڈیڈ باڈی اس کے بیچ میں ایک بات ٹب میں خون سے نہا رہی ہے یہ سپنا دیکھ کے اسے کافی عجیب فیل ہوتا ہے اور اس کی نید کھول جاتی ہے اگلے دن جب یہ فیاملی بریکفرسٹ کے لیے بیٹھتے ہیں تو پاولین کی ماں پاولین کی ناک میں پیارسنگ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے وہ اسے ڈاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے ترنت نکالے کیونکہ اس کی وجہ سے اسے انفیکشن ہو سکتا ہے پاولین اسے کہتی ہے کہ وہ ایک پروفیشنل سرجن ہے اور اس نے اپنی ناک میں انٹی سیپٹک لگا کے ہی یہ پیارسنگ کری ہے لنج کے بعد اس کی ماں اس کے پتا سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ایک بری موم ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے سٹرکٹ رہتی ہے یہ سنکے اس کا پتی اسے کہتا ہے کہ وہ ایک اچھی موم ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹیاں اچھے سے رہے ادھر پاولین اور اس کی بہن جب باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو سکپنگ کر رہی تھی پاولین اس سے دوستی کرنے کے لیے اس سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس کے ساتھ سکپنگ کر سکتی ہے تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جمپنگ نہیں کرے گی کیونکہ اسے وہ کافی ویرڈ لگتی ہے یہ سنکے پاولین کی بہن اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کی بہن کے بارے میں ایسا نہ کہے اور پاولین کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو پاولین جب اپنے لاب ٹاپ پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اسے ایڈم کا فون آتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے یہ سنکے پاولین اس سے کہتی ہے کہ وہ کل صبح اسے اس کے گھر سے پک اپ کر لے اگلی صبح پاولین اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ایک لڑکا ان کے گھر آ رہا ہے اسے پک اپ کرنے کے لیے کیونکہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک گروپ سٹڈی میں جانے والی ہے یہ سن کے اس کی ماں اسے الاؤ کر دیتی ہے اور اچھے سے تیار کر کے اسے ایڈم کے ساتھ بھیجتی ہے اس کی ماں جانتی تھی کہ وہ گروپ سٹڈیز کے لیے نہیں جا رہی لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ریلیشنشپ میں آ کے شاید اس کی بیٹی سدھر جائے ایڈم نے اپنی فیک آئیڈی سے ایک موٹیل میں ایک روم بک کر رکھا تھا جہاں وہ پاولین کو لے کے جاتا ہے جب وہ دونوں وہاں انٹی میٹ ہوتے ہیں تو پاولین ایماجن کرتی ہے کہ ان کا بستر خون سے لطپت ہے اور اسی خون میں وہ اس کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہی ہے تب ہی پاولین ایڈم سے کہتی ہے کہ she wants him to go down اور جب ایڈم down جاتا ہے تو اس کے مو پہ پورا خون لگ جاتا ہے جس سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاولین اپنے پیریٹس پہ ہے یہ جان کے اسے کافی weird feel ہوتا ہے اور وہ پاولین کو واپس گھر drop کر دیتا ہے گھر پہ پاولین کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ اس کی studies کیسی رہی تو پاولین اسے کہتی ہے کہ اسے بہت مزا آیا اس کے بعد پاولین جیزت سے confess کرتی ہے کہ وہ انٹی میٹ ہو چکی ہے اور اگر وہ pregnant ہوئی تو وہ abortion کروا لے گی وہ جانتی ہے کہ یہ کرانا ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی وہ کرائے گی پھر پاولین ایک weirds اپنا دیکھتی ہے جہاں اپنے اندر سے وہ ایک بچہ نکالتی ہے اور اسے ڈاکٹر کو دے دیتی ہے جو اسے washing machine میں ڈال کے shred کر دیتا ہے ادھر پاولین کی بہن بہت روتی ہے کیونکہ اس نے اپنا best friend خو دیا تھا اس کی ماں اسے سمالتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ زیادہ نہ روئے پاولین کی ماں پاولین کو جب یہ بات بتاتی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ شاید اس کی بہن کو لنگ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑے گی وہ اپنی ماں سے یہ بھی کہتی ہے کہ وہ آج کل کے ڈاکٹرز کا بھروسہ نہیں کر سکتی تو وہ چاہتی ہے کہ وہ خود اس کی سرجری کریں سکول میں پاولین اپنا std تیسٹ کرتی ہے جہاں ایڈم کی گرل فرنڈ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے پاولین اسے بتاتی ہے کہ کل وہ ایک لڑکے کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی تھی اور اسے پتہ لگانا ہے کہ اسے std ہے یا نہیں یہ سنکے وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کون انٹیمیٹ ہوگا وہ تو اٹریکٹیو بھی نہیں ہے کچھ دیر بعد جب ایڈم اور اس کی گرل فرنڈ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو پاولین وہاں آ کے ایڈم سے کہتی ہے کہ اسے std نہیں ہے وہ اس کی گرل فرنڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا اسے std ہے تو وہ کہتی ہے نہیں یہ سنکے پاولین اسے کہتی ہے اگر اسے std نہیں ہے تو اسے بھی نہیں ہوگی یہ سنکے اس کی گرل فرنڈ سمجھ جاتی ہے کہ ایڈم اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوا تھا اور وہ اس کے ساتھ بریک اپ کر لیتی ہے سکول کے بعد پاولین کی ماں پاولین کو چرچ لے کے جاتی ہے لیکن وہ فادر کو پھر وہی بات کہتی ہے کہ اسے اس کے بھاشن میں انٹریسٹ نہیں ہے اور وہ اب سے کبھی بھی چرچ نہیں آئے گی یہ بات فادر پاولین کی ماں کو بتاتا ہے تو اس کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے اس کے بعد پاولین اپنے دماغ میں جیجس سے کنفیس کرتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو پیار کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ زندہ بچے لیکن وہ اپنی ماں کو ہیٹ کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ مر جائے اگلے دن وہ سکپنگ والی لڑکی ان کے گھر آتی ہے انجیو کے لیے چندہ مانگنے کے لیے پاولین جب اسے اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ وہ آئندہ اس کے گھر میں نہ آئے پاولین جب سکول جاتی ہے تو ایڈم کی گرل فرنڈ اس کے پاس آ کے اسے بتاتی ہے کہ اس نے ایڈم سے بریک اپ کر لیا ہے یہ سنکہ پاولین اس سے کہتی ہے کہ وہ ایڈم کو نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ وہ اس سے سنتوشٹ نہیں تھی ایڈم کی گرل فرنڈ اس سے کہتی ہے کہ وہ کافی ویرڈ ہے اور اس کی باڈی ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے نہ کی اڈلٹ کی طرح یہ سنکہ پاولین کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ انہیں وہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے رات کو پاولین اپنی باڈی دیکھتی ہے اور سوچتی ہے اسے ٹرانسفارم کرنے کے لئے وہ اپنے نیول کی سرجری کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ کافی عجیب دیکھتا تھا وہ اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی نیول کی سرجری کرنے والی ہے تو اس کی بہن اس سے کہتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد پاولین اپنے چہرے پہ داگ دیکھتی ہے اور یاد گرتی ہے کہ وہ داگ اس کے پاپا کی وجہ سے اسے آئے تھے کیونکہ ایک بار جب وہ سویمنگ پول میں ڈوب گئی تھی تو اس کے پاپا نے اسے سی پی آر دے کے اسے بچایا تھا اور ان کے ہوت پہ اس وقت چھالے تھے اسی لئے اس کے چہرے پہ داگ پڑے رات کو ڈینر کے وقت وہ اپنے پتا سے کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ داگ ہیں یہ سن کے اس کا پتا اس سے کہتا ہے کہ اس نے بس اس کی جان بچائی تھی جب پاولین سونے جاتی ہے تو اس کی ماں اس کے پاس آکے اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے یہ سن کے پاولین اس کا کوئی رسپونس نہیں کرتی اور اس سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے کیونکہ وہ اپنی ماں کو بہت ہیٹ کرتی تھی اگلے دن کلاس میں پاولین ایڈم کی گرل فرنڈ کے سائیڈ میں آکے بیٹھتی ہے تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ وہ کہیں اور جا کے بیٹھے پولین پروفیسر سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ واش روم جا سکتی ہے تو پروفیسر اسے الاؤ کر دیتا ہے واش روم میں جا کے پولین ایک دوائی کھاتی ہے تاکہ اس کی طبیعت خراب ہو سکے جب وہ کلاس میں واپس آتی ہے تو وہ پروفیسر سے کہتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یہ سنگے پروفیسر اس سے کہتا ہے کہ وہ ناٹک نہ کرے اور چپ چاپ پڑھائی پہ دھیان دے تب ہی پولین کو الٹی آتی ہے تو وہ اس لڑکی پہ الٹی کر دیتی ہے جس سے اس لڑکی وہ کافی عجیب لگتا ہے پولین کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کی ماں اس کا تمپریچر چیک کرتی ہے جو کی نورمل تھا اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے تو پولین اس سے کہتی ہے کہ اسے سٹڈیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ ایک اچھی سرجن ہے رات کو پولین کی ماں اسے کٹیلین کلاسز لے جانے کے لیے تیار کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی سین کریئٹ نہ کرے پولین وہاں پہ ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جو کی اکیلی بیٹھی تھی وہ اس کے پاس جا کے اس سے پوچھتی ہے کہ وہ اکیلی کیوں بیٹھی ہے تو وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈانس کرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اچھی نہیں دکھتی ہے یہ سن کے پولین اس سے کہتی ہے کہ وہ بھی اسی کی طرح ہے اس کے ساتھ بھی کوئی رہنا نہیں چاہتا ہے وہ اس لڑکی ایک گلاسز اتار کے اس سے کہتی ہے کہ وہ کافی سندر ہے یہ سن کے اس لڑکی کو کافی انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پاولین جب اکیلی بیٹھی ہوتی ہے تو ایک لڑکا اس کے پاس آ کے اسے ڈانس کے لیے پوچھتا ہے ادھر پاولین کی بہن ایک لڑکے کو کس کر رہی ہوتی ہے تو اس کی ماں یہ دیکھ کے اسے ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ کلاسز میں یہ سب اللاؤڈ نہیں ہے ادھر پاولین جب ناچ رہی ہوتی ہے تو وہ لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کیا ایج ہے پاولین اس سے کہتی ہے کہ وہ 18 سال کی ہے وہ لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ اس کے ہوت پہ یہ کس چیز کا نشان ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ کولڈ سور ہے اور یہ کہہ کے وہ اسے کس کر دیتی ہے جس سے وہ لڑکا اسے دھکا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس نے کیا کیا پاولین کی ماں یہ دیکھ کے پاولین کو بہت ڈاٹتی ہے اور اس لڑکے سے معافی مانگتی ہے رات کو پاولین کی بہن کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے اور وہ بہت خاصتی ہے کیونکہ اس کے لنگز اب جواب دے رہے تھے پاولین اپنی بہن کو پیار کرتی ہے لیکن وہ یہ ایکسپریس نہیں کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی بہن کا لنگ ٹرانسپلانٹیشن کرے اگلے دن پاولین سکول سے بنک مار کے ایک لائبریری میں جاتی ہے اور لنگ سے لیلیٹڈ ساری بکس پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی بہن کا لنگ ٹرانسپلانٹ کر سکے جب پاولین واپس گھر آتی ہے تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ وہ سکول کیوں نہیں گئی تھی یہ سن کے پاولین اس سے کہتی ہے کہ وہ لائبریری گئی تھی ریسرچ کرنے کے لیے یہ سن کے اس کی ماں اسے تھپڑ مار دیتی ہے تو پاولین گصہ ہو کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے رات کو یہ سبھی جب ڈائننگ ٹیول پہ کھا رہے ہوتے ہیں تو پاولین اپنی ماں پہ کھانا فیک کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے کیونکہ اسے اس پہ بہت گصہ آ رہا تھا اس کی ماں اس کے پتہ سے کہتی ہے کہ پاولین ایک نلائک لڑکی ہے جو اس کی بات کبھی بھی نہیں مانتی اور اسے لگتا ہے کہ وہ پوری سائی کو ہے پاولین یہ باتیں اپنے کمرے سے سن رہی ہوتی ہے اور بہت روتی ہے اگلے دن سکول جاتے وقت پاولین کو راستے میں ایک مری ہوئی پنچھی ملتی ہے تو وہ اسے اٹھا کے اپنی بیگ میں رکھ لیتی ہے تاکہ وہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کر سکے گھر آ کے وہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہے تاکہ وہ لنگ ٹرانسپلانٹیشن سیکھ سکے وہ اس پنچھی کو چیر کے اس کے لنگز نکالتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے اس کی سرجری کر لی رات کو وہ اپنی بہن کے پاس جا کے اس سے کہتی ہے کہ وہ چنتا نہ کرے اسے کچھ نہیں ہوگا وہ اس کا اوکسیزن ماسک اپنے موہ پہ لگاتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی بہن کتنے درد سے گزر رہی ہے جنر کے وقت پاولین کھانا نہیں کھاتی اور وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کے اس کی ماں کو کافی عجیب لگتا ہے کیونکہ پاولین اس کی بات ذرا بھی نہیں سن رہی تھی اگلے دن پاولین کی ماں پاولین سے بات کرنے آتی ہے تاکہ وہ سب سوٹ آؤٹ کر سکے وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے پیار گرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے یہ سن کے پاولین اس سے کہتی ہے کہ اگر اس کا ختم ہو گیا ہو تو وہ یہاں سے جا رہی ہے وہ ترند اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کی ماں بہت روتی ہے تب ہی پاولین دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایڈم کی گرل فرنڈ اور اس کی دوست کچھ کر رہی ہے جب وہ باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ انہوں نے اس کی دیوار پر گلت لکھا ہوا ہے یہ دیکھ کے اسے بہت غصہ آتا ہے تو وہ سکول میں جا کے اس لڑکی کا سرفوڑ دیتی ہے اس کی اس حرکت سے پروفیسر اسے اپنے آفیس میں بلا کے کہتا ہے کہ وہ اسے سسپینڈ کر رہا ہے یہ سن کے پاولین اس سے کہتی ہے کہ اسے اس کے سکول کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے گھر جانے کے بعد پاولین کی ماں اسے سمجھانا چاہتی ہے لیکن پاولین اس کی ایک نہیں سنتی اپنے کمرے میں جا کے وہ اپنے ہاتھ پہ ایک پلس کا نشان بناتی ہے اور جب اس کی ماں یہ دیکھتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا پاولین اس سے کہتی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ پہ ایک ٹیٹو بنایا ہے تو وہ چنتہ نہ کرے اگلے دن پاولین کے پتا اور اس کی ماں اپنی چھوٹی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا لنگ ٹرانسپلانٹ کرنا بہت ضروری ہے نہیں تو وہ مر جائے گی یہ ساری باتیں پاولین سن لیتی ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے وہ اپنی بہن کے پاس جا کے اس سے باتیں کرتی ہے اس کی بہن اس سے کہتی ہے کہ جب بھی اس کی شادی ہوگی تو وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کی برائیڈ میٹ بنے یہ سن کے پاولین کو بہت اچھا لگتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی بہن اسے پیار کرتی ہے رات کو ڈینر کے وقت پاولین سب سے مافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ وہ غلط تھی وہ اب ایک فریش ٹارٹ چاہتی ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا ہے کہ وہ لوگ اسے پیار کرتے ہیں پاولین نے اپنے دماغ میں کچھ الگ ہی پلان کر رکھا تھا تاکہ وہ اپنی بہن کی جان بچا سکے اسی لئے اس کی بہن جب سو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے کمرے میں جا کے اس کی لمبائی ناپتی ہے وہ سپنے میں دیکھتی ہے کہ وہ اپنی بہن کا لنگ ٹرانسپلانٹ کر رہی ہے اور یہ دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتی ہے تب ہی اس کی ماں اس کے پاس آ کے اس سے کہتی ہے کہ وہ باہر جا رہی ہے اور اس کے پتا گھر پہ آ رہے ہیں ان دونوں بہنوں کا خیال رکھنے کے لئے پاولین کی پتا جب گھر میں آتے ہیں تو وہ ان کے لئے چائے بناتی ہے اور اس چائے میں وہ بہوشی کی دوہ ڈال دیتی ہے تاکہ وہ بہوش ہو جائیں وہ انہیں وہ چائے دیتی ہے جسے پی کے وہ بہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پاولین اپنی پڑوسن کے پاس جاتی ہے جو کی سکپنگ کر رہی تھی وہ اس سے معافی مانگتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے بہن کے کمرے میں جا کے اس پہ حملہ کرتی ہے اور اسے بے ہوش کر دیتی ہے پھر وہ اپنے سارے بال اڑا دیتی ہے تاکہ سرجری کرتے وقت اس کے بال کسی کی باڈی میں نہ چلے جائیں وہ ان دونوں کی باڈیز کو گراج میں لے جاتی ہے اور ان کی باڈیز کو چیر کے ان کے لنگز کی عدلہ بدلی کرتی ہے تاکہ اس کی بہن زندہ بچ سکے جب اس کی ماں واپس گھر میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا پتی بندھا ہوا ہے وہ اس کو چھڑاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس کی بیٹیاں کہاں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی جب وہ کمرہ چھانتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا لیکن جب وہ گراج میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پولینہ ایک سرجری پرفارم کر رہی ہے پولینہ اپنی ماں کو دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ اس کی پہلی سرجری ہے اور اس کی بہن جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں ہی مر چکی تھی اپنی بیٹی کو مرا ہوا دیکھ پولین کی ماں بہت چلاتی ہے اور پولین کو گلے لگا لیتی ہے تب ہی پولین کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کی جان لے لی اور وہ بھی بہت روتی ہے اور اسی کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جہاں پولین پوری طرح ایک سائیکو لڑگی تھی وہ اپنے آپ کو ایک سرجن سمجھتی تھی اور مانتی تھی کہ بینہ پڑھائی کرے ہی وہ سرجری کر سکتی ہے اس کو لگا کہ وہ سرجری پرفارم کر لے گی اور اسی چلتے اس نے اپنی بہن کی اور اس لڑکی کی جان لے لی وہ اپنی ماں کے رولز اور ریگولیشن سے کافی پریشان تھی اور ڈپریشن میں آنے کے کاران وہ سائیکو ہو گئی تھی اسی لیے وہ غلط چیزیں امیاجن کرتی تھی اور کافی عجیب تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشن کے لیے مووی لنکس کے لیے آپ ہمیں ٹیلی گرام پہ فالو کر سکتے ہیں اور دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں